بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے عید کے دین کی فضیلت کی عید کے دین کی سنتوں کی اور عید کی نماز پڑھنے کے طریقے کے بارے میں جیسے رمضان کی دن فضیلت والے ہیں اور ببرکت ایام ہیں اسی طرح عید کا جو دن ہے وہ بھی انتہائی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے اس دن اللہ رب العزت خصوصیت سے اپنے بندوں پر بہت زیادہ انعامات اور مغفرت فرماتے ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے جو احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دین ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے سیروں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں اے مسلمانوں کے گروہ چلو رب کریم کی طرف جو نیکی کا توفیق دے کر احسان کرتا ہے پھر اس پر ثواب بھی دیتا ہے یعنی خود ہی عبادت کی توفیق دیتا ہے پھر اس پر خود ہی ثواب انعائد فرماتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ تم کو رات میں قیام کا حکم دیا گیا تم نے قیام کیا اور تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کی پس تم اعنام حاصل کرو پھر جب نماز پڑ چکے تو فرشتے پکارتے ہیں ایک فرشتہ پکارتے ہیں اگاہ ہو جاؤ بے شک تمہارے رب نے تم کو بخش دیا اور تم اپنے گر کی طرف کمیاب ہو کر لوٹو پس یہ یوم الجائزہ یعنی اعنام کا دن ہے اور اس دن کا نام اسمان میں یوم الجائزہ یعنی اعنام کا دن رکھا گیا ہے ادلفیتر کی رات کا نام لیلت الجائزہ جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا اعنام کی رات رکھا گیا ہے جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعلیشانوں فرشتوں کو تمام شہروں میں بیچتے ہیں وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور رستوں کی سیروں پر کڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جن کوئی انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہیں پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعلیشانوں فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو وہ ارز کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دی جائے تو حق تعلیشانوں فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور ترویہ کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی اور بندوں سے خطاب فرما کر اشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کی دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنے آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مسئلہ ہاتھ پر نظر رکھوں گا میری عزت کی قسم جب تک میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزوشوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا اور ان کو چپاتا رہوں گا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں دھبے مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوان نہ کروں گا پس اب بخش بخشایا اپنے گروہ کو لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا پس فرشت اس عجر اور ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کی دن ملتا ہے خوشیہ مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں جو ترغیب اور ترہیب میں یہ بات مذکور ہے ان مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ عید اور شبعید دونوں ہی بہت فضلت اور احمیت کے حامل ہیں اور یہ انعاماتِ الہی کی وصولی اور خوشنودی حاصل ہونے کا مبارک دن ہے مگر ہماری شامتِ عمال یہ ہے کہ ہم ان مبارک شب و روز میں غلط قسم کے قاموں اور گناہوں میں ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ اس دن بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ کی نرازگی مول لیتے ہیں یہ تو تھی عید کی دن کی فضیلت عید کی دن کی سنتیں کیا ہیں عید کی دن کی تیرہ سنتیں ہیں سب سے پہلے نمبر ایک شریعت کے مطابق اپنی عرائش زیب اور زینات اختیار کرنا دوسرا غسل کرنا تیسرا مسواک کرنا چوتہ جو بہتر کپڑے اپنے پاس موجود ہو وہ پہننا یا نیک کپڑے موجود ہو تو وہ پہننا نمبر پانچ پہ خوشب لگانا نمبر چھے پہ صبح صویرے اٹھنا اور نمبر ساتھ عیدگاہ میں صویرے پہنچنا اور نمبر آٹھ عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹی چیز کھانا کچھ بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کجور تناول فرما لیتے نووی بات عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر لیں دسوی بات عید کی نماز مسجد کے بجاہ عیدگاہ یا کلے میدانوں میں پڑنا کہ اس سے مسلمانوں کی شان و شوقت ظاہر ہوتی ہے گیاروی بات ایک راستہ سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستے سے واپس آ جانا باروی بات عید الفطر کے دین عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اہستہ اہستہ کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا اور جب عید الازہا ہو بڑی عید ہو تو بلند آواز سے کہتے ہوئے جانا اور تیر بھی بات سواری کے بغیر پید العیدگاہ میں جانا اگر عیدگاہ زیادہ دور ہو یا کمزوری کے باعث عذر ہو تو سواری میں بھی مزائقہ نہیں سواری پہ بھی جا سکتے ہیں نمازِ یہ تھی عید کی سنتے نمازِ عید ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے نمازِ عید کا طریقہ چاہے وہ عید الفطر ہو عید العزہہ ہو دونوں عیدوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے عید الفطر اور عید العزہہ کی نمازیں ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ فرض ہے عیدین دوگانہ یعنی دو رکتو والی نمازیں نمازِ عید کا طریقہ وہی ہے جو دیگر نمازوں کا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ نمازِ عیدین میں چھ زائد تقبیر کہی جاتی ہے بس دو رکت نماز پڑھنی ہوتی ہے اس میں چھ زائد تقبیر ہوتی ہیں اور بہت آسان سا طریقہ ہے امام جب اللہ اکبر تقبیر تحریمہ کر لے اور ہاتھ باندھ لے تو سنا پڑھیں سبحانک اللہمہ و بحمدی کا سنا پڑھ لے پھر ہاتھ اٹھا کر تین تقبیر کہیں یعنی سنا پڑھ لینے کے بعد الحمدو شروع کرنے سے پہلے تین تقبیریں کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیسری تقبیر جب کہیں تو ناف کی نیچے ہاتھ بانگ لے مقتدی بھی ایسے ہی کریں پھر امام اس کے بعد عوض باللہ پڑھے تعوض پڑھے تصویہ پڑھے بسم اللہ پڑھے اس کے بعد جہر یعنی آواز سے انچی آواز سے کے رات شروع کریں الحمدو پڑھے اور حسب معمول جو ہے رکوع اور سجدے کیے جائے پھر جب دوسری رکعت شروع ہوگی امام کی رات کرے گا قیرت کے بعد یعنی الحمدو پڑھ لی اور اس نے صورت پڑھ لی تو قیرت کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تقبیریں کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو تین تقبیریں کہیں اور چوتھی تقبیر پر جو ہے اس میں جائے رکوع میں جائے اس طرح دو رکعت نماز مکمل ہو جائے گی نماز ایدین کا وقت جو ہے یہ سورج کے تلو ہونے کے بعد زوال تک ہے یعنی سورج جب تلو ہو جائے اور اس میں دس پندرہ منٹ کا وقت گزر جائے ایک نیزے کے برابر وہ انچی ہو جائے تو پھر جو ہے یہ اس کے بعد زوال تک یعنی نصف النہار تک ہے یہ تھی عید کی نماز کے بارے میں میں اپنی طرف سے تمام عالم اسلام کو اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے اور چاہنے والوں کو اپنی طرف سے عید کی ساری خوشیہ مبارک اور اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو آمین ثم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں